چلیے خیر مقدم آپ کا بریک کے بعد تو بریک کے بعد انکاؤنٹر جنوبی کشمیر کے شور پیاں میں فورسز ملٹنٹوں کے درمیان جڑپ میں ایک فوجی جوان کے مارے جانے کی خبر ہے جبکہ دوسرا زخمی ہوا ہے بتایا جاتا ہے کہ فورسز کو مسحد کا اطلاع ملی تھی کہ پاندش کے علاقے میں ملٹنٹ موجود ہے جس کے بعد علاقے کا محاصرہ کیا گیا اور اس محاصرے کے دوران گولیوں کا تبادلہ ہوا جن میں سے تیسو اور اس تبادلے میں دو فوجی جوان زخمی ہوئے جنہی راج ایمالوجی کے لیے سینہ اگر ہسپتال لائے گیا جہاں ان میں سے ایک زخموں کی تاب نہ لات ہوئے دم توڑ بیٹھا تاہم اسے انکاؤنٹر کے دوران فورسز اور عام لوگوں کے درمیان پتھر اور دوسرے واقعات بھی دیکھنے کو ملے ہیں آلاتی چار جوان سنگا اس کا بھی یہاں استعمال ہوا ہے اور انتظامیہ نے حالات کو دیکھنے موبائل انٹرنیٹ خدمات کو موطل بھی کیا ہے تاہم خبر صبح سوا جنوبی زلہ پلواما میں سے بھی یہ آئی کہ لٹر کے علاقے میں فوج کی گاڑی بارودی سنگ سے اڑانے کی کوشش کی گئی تاہم اس گاڑی کو معمولی نقصان ہوا کسی جانے نقصان کی خبر نہیں ہے تاہم مقامی لوگوں کے مطابق دماغے کے آواز سے پورا علاقہ دہل اٹھا تاہم اس حوالے سے خبریائی کہ یہاں کوئی جانی نقصان نہیں ہے اور مقامی لوگوں نے یہاں یہ بھی بتایا کہ دماغے کے فورنباد فورسز کا اہلکار دور نے گاؤں میں گس کر رہاشی مکانوں کی طور فور کے ساتھ ساتھ مکین کو زدکو بیکیا جس سے کئی افراد زخمی ہوئے تاہم سین آگر میں فوجی ترجمان نے ان الزامات کو مسرد کرتے ہوئے بتایا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے اور آپ کو ناظرین بتائیں کہ ترال کے زون لرگام کے علاقے میں سرکاری سکولوں کے لیے زمین فرام کر چکے افراد نے کئی سکولوں کا آج مقفل بھی کیا اور یہاں انہوں نے کہا کہ اگرچہ انہوں نے سکولوں کی تعمیر کے لیے زمین فرام کیا ہے اور محکمے کے طرف سے انہیں نوکی دینے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی تاہم اس حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھایا اور اب وہ مجبور ہو کر سکولوں کو مقفل کرنے پر مجبور ہوئے ہیں تاہم حکام کا کہنا ہے کہ زمین فرام کر چکے افراد کے لیے محکمے کے طرف سے کروائی جاری ہے اور بہت جلد ان کے مسائل کو حل کیا جائے گا یہ ترال میں سکول مقفل لیکن پٹن کے علاقے میں منصفل کمیٹی کے خوافہ جا جا جو اور جا جی لوگوں کا کہنا تھا کہ منصفل کمیٹی کے اہلکاروں نے انہیں دو سال قبل سرکاری سکیم کے تاعت بایتر قلعہ اور مکانات بنانے کے لیے رکومات واگزار کرنے کی یقین دہانی کی تھی واگزار رکومات نہیں کی تھی اور لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے بینکو سے لون لے کر مکانو اور دوسرے تعمیراتی دانچو پر تکام شروع کیا لیکن سرکار پیسہ نہیں دے رہی اور یہاں گورن انتظامیہ سے اپیل کی گئی کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ سیناغر کا حیدر پورا کا گلوان پورا کا گلشن آباد کا علاقہ نام گلشن آباد لیکن یہاں گلشن جیسا کوئی ماحول نہیں ہے ناکز رینیج سسٹم اور سڑک کی خراب حالت کی وجہ سے عوام کو مشکلات پیشاری اور سڑک کے مرمت کے حوالے سے مقامی لوگوں کے بقول انتظامیہ کو کئی بار بتایا بھی گیا ہے لیکن انتظامیہ ہے کہ تس سے مسک نہیں ہو رہ ہے اور آج ایک بار پھر انتظامیہ سے مقامی لوگوں نے اپیل کی کہ علاقے کی سڑک کی مرمت کے ساسا ڈرینیج سسٹم کو ٹھیک کیا جائے تاکہ ان کی مشکلات دور ہو سکیں اور اب رخ کرتے ہیں راجوری کا راجوری میں نوجوانوں کے گروپ نے رضا کرانا طور پر چیف ایڈکیشن آفیس راجوری میں آج شجرکاری مہم کا آغاز کیا اور یہاں نوجوانوں نے منقد شجرکاری مہم کا دوران پانچ سو کے قریب آج پاودے بھی لگائے لوگوں سے اپیل کی کہ ماحول کو پاکستاف رکھنے کے لیے زیادہ زیادہ پاودے بھی لگائے اور ہم منشیات کے خلاف جنگ برابر جاری رکھے ہوئے پولیس بھی جنگ کو جاری رکھتے ہوئے پڑگام پولیس نے بدنا میں زمانہ منشیات فروش کو آج گرفتار بھی کیا ہے اس کے قبضے سے چرس برامت کیا ہے ہیروائن نہیں ملی چرس گرہ برامت کیا ہے اور بتا جاتا ہے کہ نصر اللہ پورا کے نزدیک پولیس نے ناکے کے دوران عبدالحمید میر عرف حمید بگو ولد عبدالغنی میر ساکھ نے نصر اللہ پورا کو رکا اس کی تلاشی لی تو اس کے قبضے سے سو گرام کے آس پاس چرس برامت کی پولیس نے فورن اس کو دردب ہوچا اور ایف آی آر نمبر دو سو چوالیز بٹا دو سو انیس کے تات پولیس ٹیشن برگام میں کیز درج کر دیا ہے منشیات فروش کو گرفتار لیکن منشیات فروش کے لیے فاسی کی سزا کیوں نہیں یہ تھی آج کی ایک اور کہانی بھی لیکن اس سے پہلے بتاتے کہ جمہو کے نگروٹا کے علاقے میں پولیس کی ایک نا کا پارٹی نے چکنگ کے دورانے گاڑی کو روک کر جب اس کی تلاشی لی تو اس سے تیرہ کلو چرس بھی برامت ہوئی ہے پولیس نے یہاں تین منشیات فروش کو گرفتار بھی کیا ہے اور ان کے قبضے سے دو اشاریہ چھے کروڑ روپے کی چرس کے علاوہ نقدی بیس ہزار روپے بھی برامت کیے ہیں پولیس نے اس میں ڈرائور سمیت جو افراد سفر کرے تھے سب کو گرفتار کیا ہے لیکن ریاست میں بڑتی منشیات کے خلاف تنگ مرگ کے لوگوں نے آج احتجاج کیا اور احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ منشیات کا کاروار کرنے والے ملاوث اور اس میں واقعے میں ملاوث افراد کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت سزا ہونی چاہیے سخت سے سزا ہو یہ برگام کے تنگ مرگ کے علاقے کے لوگوں کے اپیل تھی اور یہاں جہاں کل پولیس نے چرس کے سمنگلروں کی گرفتاری کی تھی اس پر پولیس کی ستائش بھی مقامی لوگ کرے تھے انتظامیہ کو ہر طرح کا تعاون دینے کی اپی وعدہ بھی کیا جارہا تھا لیکن یہاں بات یہی کی جاری تھی کہ منشیات کے خلاف سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے اور ایسے لوگوں کو سب سے پہلے پبلک سیفٹی ایکٹ میں گرفتار ہونا چاہیے یہ تنگ مرگ کے لوگوں کی منشیات کے خلاف آج کی اپیل اور کچھ جگہوں پہ وکلا سے بھی اپیل کی جاری تھی کہ وہ منشیات فروشوں کے کیسوں میں دعمل دخل نہ کریں انہیں سزا ہونے دیں ان کے لیے قانون کے نکات تلاشتہ کریں یہ وکلا کے لیے لوگ اپیل کرے تھے لیکن بتا دیں آپ کو کہ آپ دیکھ رہے ہیں دن بر ربی کائنات کی رئی مرسی آپ سے فرکھنے کے ملاقات آپ رکھے گا اپنا خیال اللہ آپ کا میرا سب کا نگمانو اللہ حافظ موسیقی